اب ہم بات کریں گے ریلوے کی ہستہ حال ریلوے ٹریک، ناکارہ انجن اور بوسیدہ سگنلز یہ ہے محکمہ ریلوے پاکستان لیکن مسائل پر قابو پانے کے بجائے ریلوے انتظامیاں نے شتر ملک کی طرح ریت میں سر دبائے تمام مسائل کا حل جان لیا ہے اور اب نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری کی طرح دھڑا دھڑ ٹرینیں بند کرنا شروع کر دی ہیں دیرڑ ماہ پہلے آٹھ ٹرینوں کی بندش کے بعد محکمہ نے مزید چھ مصافر ٹرینیں معتل کر دی ہیں لہور سے اس سارے صورتحال پر امین حفیظ کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں چالیس ارب روپے سلانہ خسارے کے شکار محکمہ ریلوے نے سخی عباس ایکسپریس، کریچی میر پور خاص ایکسپریس اور سیالپورٹ ایکسپریس کی سروسی ستنہ جلائی سے معتل کر دی ہیں ان کے علاوہ چلتن ایکسپریس اور تیز رو 20 جلائی جبکہ شالیمار ایکسپریس 29 جلائی سے معتل کی جا رہی ہیں جی ایم ریلوے اشفاہ خٹک نے بتایا کہ میک میں کوئن ٹرینوں کے تقریباً ڈیر ارب روپے سلانہ کا نقصان برداشت کرنا پر رہا تھا جو ٹرینیں سسپنگ ہوئی ہیں یہ ایک ارب روپے ہمیں ریونیو دیر ہیں اور ٹو این اہاف بلین روپیز اس پر خرچا ہے موتر ٹرینوں کے تیس لاکھ سے زائد مسافر اب لہور سے کراچی پشاور اور کوئٹہ پر طویل مسافت بھی بسوں پر تیہ کرنے پر مجبور ہوں گے ہارے پہ آسانی کریں انجنز زیادہ لے کر آئیں اور ان ٹرین کو بحال کر دیں بچوں کے ساتھ ہم نے سفر کرنا ہوں تو ٹرین بہت دیتے رہے ہیں شالیمار ایکسپریس کو جو بند کیا جا رہا ہے یا کوٹے کی ٹرین کو بند کیا جاتا ہے اس کے متبادل وان کو کیا ملے گا ٹرینیں غریب آدمی کی سواری ہیں ٹرین کو بند کرنا اس سے ظلم ہے محکمہ ریلوے کے ذرائع کے مطابق پانچ سو بیس انجنوں میں سے صرف ایک سو ننانوے میں کچھ جان باقی ہے جبکہ باقی تمام انجن یا تو بیمار پر چکے ہیں یا پھر اپنی عمر پوری کر چکے ہیں مسافروں کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹرینیں یکے با دیگریں بند کی جا رہی ہیں اور اگر یہ سلسلہ ہوتا جائے گا کیمرامین شفیر احمد کے ساتھ امین حفیظ جیو نیوز نہور امین حفیظ کی رپورٹ آپ نے دیکھی پاکستان ریلوے سے جانے سے ڈیرڑ ماہ میں دوسری بار ٹرینوں کی بندش کے فیصلے پر ہم بات کریں گے وفاق کی وزیر ریلوے غلام احمد بلور سے غلام صاحب آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ پاکستانی عوام کے پاس بہت پیسہ آگیا آپ سب جہاز میں سفر کریں گے ٹرین میں کوئی نہیں جانا چاہتا ہے اس لئے آپ بند کر رہے ہیں ٹرینیں نہیں آپ کو کس نے مرایا یہ بات کہ میں نے یہ کہہ لیا پاکستانی بات کی جو ٹرین کی وجہ ہے لوگوں پاس بسیں سوزو کیا اور جو دارسن ہے وہ کافی ہوئی اور اس نے جو روٹ رانسپورٹ وہ نے بند ترکی کی لہو سے لے کے پیشات اور دور رہا موٹر میں بن گئی لیکن کسی نے ریلوے کے ٹرین کو اپلیڈ نہیں کیا یہ آپ کبھی سوچیں نا موٹر میں بنی لیکن جو ٹریک ہے جس کے اوپر آپ کو خرچہ اس سے چوتھا ہے اس سے خرچہ بھی نہیں کرنا پڑا اس کو کسی نے اپلیڈ نہیں کیا لوکوموٹر کا کسی نے انتظام نہیں کیا یہ تو مسئلہ ہے نا کہ میں نے میں نے نہیں لیا کہ آکر لوگ دھاز میں پھرے گئے اور پھر وہ بٹرینیں بند ہیں جو ایک جس جگہ سے چاچا چاچا پانچ میں چہرنے چڑھ رہی ہیں ان میں سے ایک اپنے بند کر دی اس سے پہلے جو ہوا اس کا حمیازہ عوام بھوکت رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کو تکلیف ہے آپ والد بات کر رہے ہیں تکلیف مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ چار گاڑے پانچ کر چل رہی تھے تو ہم نے ایک بند کر دی لوگ تو جائیں گے لوگ تو فرق نہیں پڑے گا اور یہ وہ گاڑیاں بند کر رہے ہیں جس میں کے ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہم سو روپے لگتا ہے اور اس میں سے ہمیں یعنی ہمیں یہ جو گاڑیاں ہم نے بند کی یہ ڈھائی ارب روپے سالہ نقصان ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں ایک ارب مل رہا ہے ڈیڑھ ارب نقصان جا رہا ہے ڈھائی ارب پہل کرتے ہیں ایک ارب ملتا ہے اب ان سے ہم لوکوموٹر لے کر فریک پہ لگائیں گے تو وہاں سے تقریبا ہمیں دو ڈھائی ارب روپے منافع ہو لی تو یہ ڈیڑھ دو ارب روپے نقصان تھے کر رہے ہیں تو ہم تو قوم کی سکمہ کے لیے کر رہے ہیں سمجھے کوئی اپنے گھر تو نہیں رہے کے جانے بعد لیکن اس کو سمجھنے نہیں کوئی نہیں کرے کوئی تو تھا اگر سیٹو کال دیکھیں تو ٹکٹس نہیں ملتی ہیں عوام اس میں بھرے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سزا دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کا نقصان نہیں پورا یہ تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے نا مہکمے میں کوئی خرابی ہے کہی مہکمے خرابی نہیں میں آنے کے پشاور سے ٹرین چلتی ہے چار گھنٹے میں لاؤ پندی پوائنگ کی ہے اور بس دیا وہ دو گھنٹ میں پوائنگ کی ہے چوہر سے ٹرین کو کوئی پندی میں ٹرین پہ نہیں آتا چوہر سے جو کراچھی جاتا ہے وہ ٹرین پہ گاتتا ہے پندی نہیں آتا پندی آتا دو گھنٹے بس میں پھوڑا ہے پندی میں بیٹھے بہت سے مسائل ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اب مسائل ہمیں تو تکلیف ہے ہمارے پاس لوکوموٹیو نہیں ہے ہم لوکوموٹیو ہمارے کراشے سے ہمیں چار پانچ دائیں فریڈ کیتا رہی ہیں وہاں سے تیس سے تیس دائیں تیار کری ہیں لوگوں کا مال پڑھا ہے ہم اس کو وہاں پر پیٹ رہے ہیں لوکومیٹر نہیں کاملے کیا ہے باہر سے لوکومیٹر مانگے ہیں تو دو سال میں لوکومیٹر پہنچیں گے نہیں یہ لوکومیٹر پانچ دائیں گا رہے ہیں کوئی لوکومیٹر ہم کچھ کر رہے ہیں آپ علامہ بلور صاحب بار بار بات کریں منافع نہیں ہو رہا منافع نہیں ہو رہا تو عوام کو سفری سہولت سے محروم کر دیا جائے وہ کیا کریں آپ یہ جو ٹرانسپورٹ مافع ہے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں پھر کیا منافع نہیں ہو رہا بیٹا منافع نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے دیفیسٹ ہے بہت بڑا دیفیسٹ ہے عربوں کا دیفیسٹ ہے تو اس کا ایک لیا تھا کہ میں نے اس دن سمیلی میں کہا کہ چار سو لوکوم انڈیا کے پاس آٹھ رات تین سو لوکوم ہوتے ہیں ہمیں چار سو لوکوم انڈیا دے دیں انچانا اگر پھر نقصان ہو تو میرے گلے میرا سے ڈال کر مجھے بات آنا نہیں کہیں نہیں اچھا چھیک ہے آپ حل کی کوئی بات نہیں کریں کچھ عالمی داروں نے محکمہ ریلوے کو چلانے کی بھی پیس کس کی وہ بھی آپ نے قبول نہیں کی نا آپ سے خود کچھ ہو رہا ہے